اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈی سپورٹس یوٹیوب چینل میں ہوت نان اور آج کی اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے پاکستان کو پہلے میچ کے اندر ملی چکست کے حوال سے آج پاکستان کا تیسرا لگا تھا تی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچ ہے جس میں پاکستان کو زلالت کا سامنا کرنا پر آئے کبل ایشیا کا آپ کے اندر دو میچز سر لنکا سے ہارے افغانستان سے بڑی مشکل سے جیتے اور آج جو ہے وہ انگلینڈ کے سامنے پاکستان کی بیٹنگ لائن اپ بے بس نظر آئے وہاں پر ٹوس جو ہے انگلینڈ کے کپتان موینہ علی نے جیتا پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی اور پاکستان کی بیٹنگ جہاں پر جس پچ کے اوپر دو سو دس سے دو سو بیس رنز بننے چاہیے تھے اس ویڈیو کے سے پہلے جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس کے اندر میں نے پچ رپورٹ کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ یہ پچ چیز جو کراچی کے اندر ہوتی ہیں دو سو سے دو سو دس رنز بننے چاہیے اور جو پہلے ٹیم بیٹنگ کرے گی وہ اتنے رنز بنائے گی تب ہی جو ہے میٹ جیت سکے گی تو وہی چیز ہمیں نظر آئی پاور پلے کے اندر پاکستان کے بلے بازو نے اچھی بیٹنگ کی رزوان نے بابر نے اچھے رنز کی ہے ففٹی ون رنز پاور پلے میں سکور لگ کے تھے لیک لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم پیڈ میڈل آورز میں جو پرابلمز ہمیں فیس ہوتی رہی ہیں وہ آج کے اس میچ کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کو ملی پہلے دس آورز کے اندر ہم نے اچھے حال سے رنز کر لیے تھے اور اس کے بعد دیکھا ہم نے کہ آخری دس آورز کے اندر ہماری ٹیم کے جتنے بھی ویٹس مین تھے انہوں نے بہت زیادہ سلو بیٹنگ کی جس کی وجہ سے پاکستان کو اس میچ کے اندر شکست ہوئی پرابلمز کہاں پر کریٹ ہو رہی ہیں پرابلمز جو ایشیا کپ کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم کے پاس ریسورسز اچھے ہیں پلیئرز اچھے ہیں پلیئرز آپ جتنے مرضی چینج کر لیں چاہے آپ فخر کو بہر نکال کر آپ یہاں پر شرجیل خان کو لے آئیں چاہے آپ فخر کو نکال کر حیدر علی کو لے آئیں آپ چاہے تو پرانک پلیئرز میں سے ملک کو لے آئیں آپ افریدی کو لے آئیں کسی بھی پلیئر کو لے آئیں آپ کو ویسٹ انڈیز آفر کر دے کہ آپ نارائن کو لے جائیں آپ پلانٹ کو لے جائیں آپ کے پاس ڈی جے براو ہے وہ لے جائیں سارے پاور ہیٹرز آپ لے جائیں لیکن پاکستان کی ٹیم کے اندر آ کر ان کی اپروچ جو ہے وہ چینج ہو جائے گی کیونکہ سارا مسئلہ اپروچ کا ہے اس وقت جو پاکستان ٹیم کے اندر پلیئرز موجود ہیں یہ آل اوور دا ورڈ ٹیر ون ٹی لیگز میں ان کی ڈیمانڈ ہے اور یہ جا کر کھیلتے بھی ہیں اور وہاں پر جا کر یہ لوگ کافی تیز رنز کر کے دیتے ہیں اپنی اپنی � سلا ہے مینجمنٹ کا ہماری مینجمنٹ جو اس وقت ہے جس میں یوسف اور اس کے ساتھ ساتھ سکلین مشتاک ہیں اور بابر آزم کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا ہے اور بابر آزم کو جو کہتے ہیں بابر آزم وہی کرواتا جا رہا ہے بابر آزم خود ایک سلو کھیلنے والا بندہ ہے بابر آزم کی اس وقت فان نہیں لگی ہوئی بابر آزم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ رنز کرے گا جب وہ رنز کرے گا پاکستان ٹیم کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہیے وہ حل ہو جائیں گی لیک لیکن حل یہ نہیں ہے کہ بابر کی فان واپس آجائے حل یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنی اپروچ کو چینج کرے پاکستان کے حیدر علی تیز کھیلنے والے پلیئر ہیں پاکستان کے پاس فخر زمان ہے تھے وہ اچھی بیٹنگ کرتے تھے میں اس وقت بھی کہتا رہا فخر زمان کا کوئی قصور نہیں ہے نیچے آنے والے پلیئرز چاہے خوش دل ہوں آصف ہوں افتحار ہوں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے قصور ہے ہماری اس ٹیم منجمنٹ کا جو ان لوگوں کو کہتی ہے کہ جو ب بھائی آپ لوگوں نے لمبی ایننگز کھیل لی ہیں آپ نے اینڈ تک کھڑے رہنا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹیم کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سٹرگل کرتی ہوئی نظر آتی ہے ہم رزوان کو دیکھتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ اینڈ تک کھیلو بابر خود اینڈ تک کھیلتا ہے ٹرائی کرتا ہے کہ لمبی ایننگز کو بلڈ کیا جائے تو چولو یہ پلیئرز اینکر کر لیتے ہیں ایننگز یہ اپنی ایننگز کو لمبا لے کر جا سکتے ہیں لیکن وہ پلیئرز جو آپ آپ کو ڈومیسٹک میں بڑی ایننگز نہیں کھیل کر دیتے ہیں کیمیوز کھیل کر دیتے ہیں اور تیز رنز کر کے دیتے ہیں جب ان کو آپ کو ہوگی کہ آپ آہستہ کھیلو تو تب ان سے وہ گیم نہیں ہوگی آج کے اس میچ کے اندر آپ کو بتاؤں تو جو ایک کھلاری تھے سب سے پہلے ہیدر علی انہوں نے تینا گندو پر گیارہ رنز بنائے وہیں ایک کھلاری نے سات گندو پر سات رنز بنائے چار رنز بنائے پانچ کھلاری نے ایک کھلاری نے جو ہے وہ پانچ کھلاری نے سات گندو میں خوش دلشار ہے وہ اور یہاں پر ہم نے دیکھا شان مسود کے بلے سے رنز نہیں آئے حیدر علی کے بلے سے رنز نہیں آئے محمد نواز کے بلے سے رنز نہیں آئے تو یہ وہ کھلا رہی ہیں جو ہمیں بالکل سلو کھلتے ہوئے نظر آئے ان کے بتیس گیندو پر ستائیس رنز ہمیں دیکھنے کو ملے صرف ستائیس رنز بتیس گیندو پر دوسری جانب انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ لگا ہوا تھا آل دو انڈیا وہ میچ ہاری لیکن انٹینٹ وہاں پر ان کی ٹیم کی جانب سے نظر آیا وہاں پر ہاردیک پانڈیا اکیلا وہ پلیئر ہے جس نے تیس گیندو پر اکتر رنز بنائے اور ہمارے چار کھلاری میل کر جو ہے وہ بتیس گیندو پر ستائیس رنز بنا رہے ہیں پاکستان کے پورے میڈل آرڈر کی بات کریں تو چھاسٹ گیندو بار پچھتر رنز کرتے ہیں اور ایک سو سترہ کا سٹرائک لیٹ ہے لیکن ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا پانڈیا اکیلا جو ہے وہ دو سو چھتیس کے سٹرائک لیٹ سے کھیلا سوریا کمار یادب کی ہم نے بیٹنگ دیکھی کہ راہل کی بیٹنگ دیکھی دوسری جانب سے ہم نے میتھو ویٹ کو بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا دوسری جانب سے ہم نے دوسرے جو اس وقت نئے پلیئر جو انہیں انٹروڈیوز کروایا ہے ٹیم ڈیو جو ہماری پی ایسر میں بھی کھیل کر گئے ہیں تو ان کی سٹرائک لیٹس دیکھیں اور ہمارے پلیئرز کی سٹرائک سے دیکھیں یہاں تک آپ کو بتا دے چلیں ابھی تک آسٹریلیا کے اندر پاکستان ایک ٹی ٹونٹی میچ تک نہیں جیتا تو آسٹریلیا کے اندر جا کر اس پاکستان ٹیم کا کیا حال ہوگا جو انٹینٹ شو نہیں کر رہی یہاں پر کراچی کے اندر اپنے نیشنلس ٹیڈیم میں ساٹھ سے ستر میٹر کی بانڈریز رکھ کے آپ لوگوں سے چھکے نہیں لگ رہے تو جب آسٹریلیا کے میلبرن ڈراؤن میں جب آپ تیس تاریخ کو انڈیا کے اگنس میچ کھیلیں گے تو تب آپ لوگوں کو وہاں پر کیا سے کیا فیس کرنا پڑے گا کیا وہاں پر آپ لوگوں کی یہ ٹیم چھکا لگانے کی قابلیت رکھتی ہے کیا آپ کے پاس وہ پلیئرز ہیں جو ہٹنگ کر کے آپ کو بڑے چھکے لگا کر دے سکیں پلیئرز ضرور ہیں ہیدر علی چھکا لگا کے دے سکتا ہے آسف علی چھکا لگا کے دے سکتا ہے یہ خوشدرشاہ ہے جو آپ کے نیشنل ٹی ٹوانڈی کپ کے اندر اکتیس گندو پر سنچری کرتا ہے یہی خوشدرشاہ ہے جو آپ کے لئے میچز فینش کرتا رہا ہے لیکن اپروچ اور اس مائنڈ سیٹ کی گیم ہے ساری یہی خوشدرشاہ ہے کہ ملتان سلطان کے لئے کھیلتا ہے وہاں پر انگلینڈ کے کو جو ہیں انڈی فلار ملتان سلطان کی کوچنگ کرتے ہیں اور وہاں پر آخری اوبر میں سولہ رنز چاہیے ہوتے ہیں آرس روف کو وہ لگاتے ہیں وہاں پر خوشدرشاہ ہے ستر پچھتر رنز کیننگز کھیلتا ہے اوپر سے سارے اوٹ ہو جاتے ہیں اکیلا وہ لے کے جاتا ہے وہی آسف علی ہے جو اسلام آباد کو سنگل ہینڈیٹلی میچز جتاتا ہے وہی ہیدر علی ہے جو پشاور زیلمی کے لئے کھیلتا ہے تو ایک شاندار بلے بازی کرتے ہوئے تیز ترین باریاں کھیلتا ہے وہی ہارس رو ہارس ہے محمد ہارس ہے جو پشاور زیلمی کے لئے اوپن کرتا ہے تو کوک فائر فیفٹیز کر کے دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پلیئر جب پاکستان کی ٹیم کے اندر آتے ہیں تو ہمارے پاس کوچیز جو اس وقت موجود ہیں یوسف جو ٹیسٹ کرکٹر رہے ہیں وہ اپنی وہ ٹیسٹ والی سکلز کے بنیاد پر ہی کہتے ہیں کہ ٹی ٹون ٹی میں بھی اسی اپروچ سے کھیلو وہ نائنٹیز کے سکلین مشتاق جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ اننگز کو لے کر چلو بڑی اننگز کھیلو بڑی اننگز کھیلو گے تو مزا آئے گا انٹ تک جاؤ ڈیپٹ میں جاؤ تو یہ ڈیپٹ میں جاتے جاتے میچ کا ستیان آس کر دیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے تین میچے سے ہمارے پاس رزلٹس نہیں آ رہے اس سے قبل ہم جب آسٹریلیا سے سیمی فائنل ہارے تھے اس وقت بھی ہمارے باس پرابلمز یہی ہوئی تھی کہ ہم نے میڈل آورز میں بہت زیادہ سلو کھیلا تھا جس کی وجہ سے وہ جو ٹارگٹ ہمارا بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا آج بھی ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ٹارگٹ دو سو تک دو سو دس تک جا سکتا تھا وہ ہم سی رو فور سی رو فور ایک سو ساٹھ رنز کرنے میں بھی ناکام ہوئے ہیں تو اس میچ کو دیکھتے ہوئے آگے آنے والے میچز میں اگر اپروچ چینج کی جائے گی تو پاکستان میچز جیتے گا ورنہ آپ چاہے دنیا کے جس مرضی بلے باز کو ان مینجمنٹ اس مینجمنٹ کے انڈر لا کر کھلا دو گے بٹلور کو کو ہوگے کہ انگلینڈ کے لیے نہ کھیلو تم ہمارے لیے کھیلو ہیری بروک کو ایلکس ہیلز کو اٹھا کر پاکستان کی ٹیم میں ڈال دو اور یہی آسف علی اور افتحار غیرہ سارے ان کو دے دو وہ پلیئرز بنائیں گے ان کو اور وہ ان کو سکھائیں گے کہ کیسے تیز کرکٹ کھیلنی ہے لیکن ہمارے والے کیا کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ بھائی جو تیز کھیلتا اس کو کہتے ہیں سلو کھیلو اور جو سلو کھیلتا اس کو کہتے ہیں کہ تم تیز کھیلو جس کی جو گیم ہے اسے وہ کرنے دو وہ کرے گا تو آپ کو میچز جتوائے گا فخر زمان کو تباہ کیا گیا آپ کے سامنے مثال ہے میں اس کے ریکارڈز آپ کو بزادہ رہوں کہ جب وہ سرفاز کی قیادت میں کھیلتا رہا مکی آرثر کے انٹر کھیلتا رہا ہے اس کا سٹرائک ریٹ 140 تھا جب سے یہ منیجمنٹ آئی ہے اس کا سٹرائک ریٹ 115 یا 116 تک رہ گیا اور اس کی ایوریج بھی پندرہ 12-13 کی ہو گئی ہے اور جب وہ مکی آرثر تھا تب آپ کے لیے وہ 25 سے 30 کی ایوریج کے ساتھ 140 کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ رنز کر کے دیتا تھا تو یہ مائنڈ کی گیم ہے جو مائنڈ اگر آپ ان خلالیوں کا کھول دیں گے کہ آپ نے جا کے کھولی شارٹس کھیل ہیں جس طرح سے آپ کھیلنا چاہتے ہو کھیلو نیچرل گیم کھیلو اور ماردار والی کرکٹ کھیلو یہی پلیئرز آپ کو جتوا کر دیں گے میچز اور آپ کے لیے رنز کر کے دیں گے پلیئرز اچھے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے آپ نے چیک آنڈ باکس میں بتائیں کہ غلطیاں کہاں ہوئی آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی لائک ضرور کریں چلیلوں کا بھی سبسکرائب کریں اور بیل کی ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ جو ویڈیوز آنے والے دن میں اپلوڈ کروں وہ آپ تک جلدہ جلد پہنچ رہے اللہ حافظ